میڈیا ہر سماج اور ہر سمجھ میں رہا ہر سوسائٹی میں اور ہر زمانے میں میڈیا تھا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ ہی سمجھیں میڈیا بولے تو یہ انیسویں صدی بیسویں صدی کی جاتے ہیں نہیں میڈیا ہر زمانے میں ہر دور میں رہا ہے ہاں شکلیں بدلتے رہا ہے ٹائپس اس کی چینج ہوتے رہی ہیں ایک زمانے دیتا ہوں آپ کو میں الگ الگ شکلوں میں رہا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک مثال لے لیجیے سٹوری ٹیلنگ ایک زمانے کا یہ بہت بڑا میڈیا تھا سٹوری ٹیلنگ لوگ پچھلے واقعات کو کہانیوں کے شکل میں یاد رکھتے اور آنے والی نسلوں کو بار بار دہرہ دہرہ کی بتاتے کہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا اور پھر وہ سٹوری ٹیلنگ میں باتیں گربل شربل ہو جاتی لیکن یہ ایک میڈیا تھا اور یہ بڑا اہم میڈیا تھا میں سمجھتا ہم میں سے اکثر لوگ اس میڈیا کو سن چونکے اپنے نانی دادی سے ہم چھوٹے تھے ایک کہانی سناؤں اب دادی امہ سنا رہے ایک کہانی نہ ٹیپ کی ضرورت نہ ریڈیو کی ضرورت this is میڈیا something وہ پرانا کوئی خصہ جو انہوں نے کسیے سن رکھا ایک تھا بادشاہ کب تھا کیا تھا کوئی ضرورت نہیں بتانے کی بس تھا تھا ہمان لی ہم نے تھا آگے سٹوری ٹیلنگ اور یہ بہت خدیم میڈیا ہے اتنا خدیم میڈیا ہے کہ بیلونین لوگ اپنے ہیروز اور اپنے بڑے لوگوں کی کہانیاں لکھتے تھے جیسا گال گمیش سٹوری آف گال گمیش گال گمیش نام کا ایک شخص گزرا تھا پتہ نہیں اسی علیہ السلام سے دو تین ہزار سال پہلے لیکن یہ فرس ریٹن سٹوری ہے جو ایک پتھر پہ ملی بابل شہر میں ایک پتھر پہ خودیو ایک پہلی کہانی کی سلیٹ ملی جس میں گال گمیش نامی ایک شخص کی ایک سٹوری ہے دوسری ہے خدیم سٹوری کی ایک مثال دوں گا دا سکورپین کنگ جس میں ایک فلم بھی بنی وہ ایک مصر کے اندر بچوں کو سنائے جانے والی کہانی تھی جو پتھر پہ انہوں نے تراشی سے اس زمانے پتھر پہ لکھتے تھے بچے آگے پڑھتے ہوں گے سٹوری تو ایسی خدیم خدیم مطلب یہ ہزاروں سال پرانی ایک سٹوری ہے تو سٹوری ٹیلنگ ایک میڈیا کا خص جو پہلے زمانے ہوا کرتا تھا سٹوری ٹیلنگ واقعات کو کہانیوں کی شکل میں سنانا دوسرا ریٹن فارم چیزوں کو تراش دینا لکھ دینا چاہے پتھر پر ہو چاہے پاپائرس پہ ہو پاپائرس سمجھتے ہیں وہ کاغذ جو لکڑی کی غودے سے بنا کرتے تھے قدیم زمانے موٹے موٹے پیپر جن کی زندگیاں بہت لمبی لبی مطلب ہی ہزار دو دو تین تین ہزار سال محفوظ دلتے اچھے رہتے ہیں ٹھیک پاپائرس ٹھیک تو وہ یا پھر چملوں کے اوپر لکھایا تھا تو ریٹن فارم میں ہوتا تھا اسی طرح میوزک بھی ایک میڈیم رہا ہے انٹرٹینمنٹ کا ہر خوف میں ہر زمانے میں میوزک بھی ایک میڈیم تھا اسی طرح ڈراما مطلب چیزوں کو بولنا نہیں چیزوں کو کر کے دکھانا تاکہ اگلی نسل نے یاد رکھی وہ کیسا ہوا تھا اس کو ڈراما بولتے ہیں اور یہ ڈراما بیس بنا پوری فلم تھیٹر فلم انڈسٹری کا ڈراما کو پھر ریکارڈ کرنا شروع ہوا وہ ریکارڈڈ ڈراما کو فلم بولتے ہیں ٹھیک یا سینما میں جو دیکھا جاتا تھا کہ پھر وہ پہلے حقیقی ڈرامی ہوا کرتے تھے اب انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتے ہیں ایک الگ کبھی فن کے لیے ہوتے ہیں فنی ہوتے ہیں تو ڈراما بھی ہر زمانے میں ملتا ہے کہ یہ ایسے چیزیں کی جاتی تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سنگنگ گا کر اپنے واقعات کو یاد اٹھنا یہ بھی ایک میڈیم ہے یہ بھی ایک طریقہ تھا لوگ اپنے پرانے آبا اجداد کے خصے کہانیوں کو گا گا کر سنایا کرتے تھے یا کوئی مر جائے تو اس کے مرسیے لکھ لکھ کر سنایا کرتے تھے یہ بھی ایک میڈیم تھا یہ بھی ایک میڈیا تھا بکس پیپر کا زمان آیا کتابی شکل میں میڈیا آیا اور بکس لکھی جانے لگی کتابی شکل میں لکھی جانے لگی اور ہم دیکھتے ہیں خدیم خدیم کتابیں جو موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کے بعد اوریت وغیرہ کی کچھ نسخیں آج بھی ہم کو لکھے ہوئے شکلیں ملتے ہیں گو وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تو نہیں ہیں لیکن ملتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کچھ نسخیں بائبل کی ملتے ہیں اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پورا خوران جو ہے لکھا گیا تو بہرحال لکھنیا یا بک فارم کی ہم کو مثالیں ملتی ہیں ایسی طرح میکزین جو حال میں ہم کہہ سکتے ہیں ٹی وی میڈیا سے پہلے میکزین ہی تھا جو بہت ایفیکٹیو میڈیم تھا اس کے بعد نیوز پیپر آیا یہ بھی ایک ایفیکٹیو میڈیم جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ میڈیا آیا جس میڈیا نے انسانیت کو سب سے زیادہ آج تک متاثر کیا ہے اسے کہتے ہیں ٹی وی مطلب میں زمانے کے حساب سے بھی آیا اچھا یہ سٹوری ٹیلنگ ڈراما سنگنگ میوزک سب آج بھی باقی ہے لیکن میں پرانے زمانے سے لکھتا ہوں سب سے پہلے کیا آتا پھر کیا آتا یہ سارے میڈیم آج بھی استعمال ہوتے ہیں ٹی وی اور ٹی وی کے بعد جس میڈیم نے انسانیت کو سب زیادہ ایفیکٹ کیا وہ ہے انٹرنیٹ میڈیا اور انٹرنیٹ میڈیا نے اتنا انسانیت کو متاثر کیا کہ تاریخ میں یہ لکھنا ہے یا لکھا گیا کہ انسانیت نے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنا ڈیٹا سن دو ہزار تک جمع کی تھی دو ہزار سے لے کر دو ہزار پندرہ تک لوگوں نے اس سے ڈبل ڈیٹا کو یوز کیا جتنی باتیں آدم علیہ السلام سے لے کر دو ہزار سن دو ہزار تک ہوئی تھی لوگوں نے اس سے زیادہ کیا کیوں تو کوپی پیسٹ کا سسٹم آ گیا تھا کھتا کھت ڈیٹا ڈبل ملٹیپل ٹریپل اور ہزار اور ملین سف ٹائم ریپلکیٹ ہونا شروع ہو گیا آپ ایک واتس اپ میسج کو لے کر پچاس گروپ میں دالتے ہیں کتنا آپ نے ڈیٹا سرکلوٹ کیا مطلب سولہ سال میں دنیا میں جتنا ڈیٹا آدم علیہ السلام سے لے کر دو ہزار اتنا ڈیٹا سے سولہ سال میں لکھا گیا چھپا گیا کوپی پیسٹ کیا گیا اتنا ڈیٹا بیوم ہو گیا ڈیٹا کا بیوم ہو گیا بہر ایال السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ